اسلام علیکم دوستو اشرف چودری فاتح زیبیتس آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پھل شیئر کرنے لگا ہوں جو اہل شگر کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے بہت زبردست پھل ہے یوں سمجھ لیں کہ شگر دوست پھل ہے وہ آج کل اس کا سیزن بھی ہے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آج کل اس کا سیزن بھی ہے جگہ جگہ پہ وہ آپ کو پھل نظر آئے گا بتاتا چلوں کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس صرف پچیس ہے یعنی بہت کم ہے پچاس جس کا گلائسیمک انڈیکس ہو پچاس نیچے تک بڑے سیف فروٹ ہوتے ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس صرف پچیس ہے یعنی یہ شگر نہیں بڑھاتا اس کے علاوہ اس میں وائٹمن ای بھی ہے وائٹمن کے بھی ہے وائٹمن ای انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے وائٹمن کے جو ہے یہ بلڈ کلوٹنگ جو خون جم جاتا ہے یا کلوٹ بن جاتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس میں مگنیشیم بھی ہے اس میں وائٹمن سی بھی ہے اس میں وائٹمن بی سکس بھی ہے بہترین پھل ہے یہ تو جنابی علی اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور میں آپ کو وہ پھل دکھانے لگا ہوں آپ رج کے کھائیں تن کے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ہے جناب شتوت اس کو انگلیش میں مولبری کہتے ہیں تو شتوت آپ جتنے مرضی کھائیں کوئی پرابلم نہیں ہے اوہ زبردست ہیں لاہور کی سڑکوں پہ یہ جگہ جگہ پہ مل جاتے ہیں شگر دوست پھل شتوت کھائیں جان بنائیں اللہ تعالی آپ کو بہترین صحت اتا فرمائے آپ کے روزے قبول فرمائے آپ کا صدقہ زکاة جو آپ نے دیا ہے تراوی پڑی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے تو شتوت کھائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ